اتادارانی شغطہِ کربلا زہندت کی تمنہ کو پورا کرنے کے لئے آپ ادراہ سے جمع ہوئے ہیں کل شب انسی مقام پر مجلد سے عضا پر پاک ہوئی مگر دیکھائے گیا کہ یہاں پر فرش تھا آج یومِ اربعین ہے دیکھائے گا رہا ہے کہ اس پر سے فرش پر اٹھا دیا گیا وجہ جا ہے کہ زینب نے جو مجلس کی تھی وہ خات پر پڑتا تھا زینب لیکن نہیں ہے میں اپنے بھائی کا چہنوں پڑی بھون سکتا میں نے اس پر بہت اور کیا زینب نے یہ کیا کہہ دیا کہ میں بڑی دھونچ سے اپنے بھائی کا چہلوں کروں گی یعنی مراد بہت اور کرنے کے بعد میں یہی سمجھا کہ زینب شاہد اب یہ کہہ رہی ہے ہاں اب میں اپنے بھائی پر آواز بلند کر کر دنیا پر سکتی ہو اللہ زینب کو آواز بلند کر کر رو رہی ہے ساری بی بیاں آواز بلند کر کر گلیا کر رہی ہے اپنے بھائی کے چھلوں کے لیے مجلس بھی پر پاکی ہے مگر مجھے بار بار وہ بی بی یاد آ رہی ہے جو حسین کے سینے پر سوٹی تھی آئے سکینہ سکینہ کے لیے ہی چہنہ تھی کہ میں بھی اپنے بھائی پر آسو بھائوں مگر ہاں ہے پخصوص سکینہ اگر آبا سے بلند کرتی تو تماشے مارے جاتے تادھی آنے مارے جاتے بہت بڑی قصیم عبادت ہے آپ ادرا جتنی بھی عبادت ہے ہم انجام دیتے ہیں چاہے وہ نماز ہو لوگا ہو جو بھی یہ ایسی عبادت ہے جس سے اپنا نفس مطمئن ہوتا ہے تو بتاتے ہیں اپنے نفس کے اطمئنان کی خاتر آپ نماز لوگا ہر سکات وغیرہ ادا کرتے ہیں مگر یہ ایسی افضل طریق ادرا کرتے ہیں کہ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو فاطمہ تلزہرہ کی ہاں خداوند عالم کی پارگاہ میں بلند ہوتا ہے فاطمہ تلزہرہ کی ہے پارے لہاں ان کو سلامت رکھیں کہ آئے میرے بلند پچھت کے لئے پچھت آگے چاہے ہیں پھر ہتھا کوئی لونے باتا نہیں ہے ہاں آج دیکھا یہ جارہا ہے کہ خونی ماتن کے خلاف مسلسل فتوے جاری تو رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے ان حضرات پر جو خونی جماعت میں رہتے ہوئے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خون کے خلاف کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ وہ نام نہیں بتا رہے ہیں کہ کس نے خونی ماتن کو بیدت اور حرام کہا ہے اللہ آج یون اربعین ہم خون کیوں بہاتے ہیں جو پی بیاں شہلو کرنے کے لئے آئے ہیں آئے ہم جب ماتن کرتے ہیں کوئی خمزنی کرتا ہے کوئی زلگیزنی کرتا ہے کوئی بلیٹ لگاتا ہے تو بنا چلا آپ اپنے سینے کو اپنے سینے کو ضخمی کر رہے ہیں اپنی پشت کو ضخمی کر رہے ہیں اپنے سر کو ضخمی کر رہے ہیں ارے خوریبوں کا چہلوں بنانے کے لئے وہ دیمی آئے ہیں وہ سید سجاد آ رہے ہیں جو سٹ سے پائٹ تک ضخمی ہے ارمامی رضا یہاں پر روئے ہیں ایک زینب کی مقصیمت پیش کرنا ہے اللہ حضور سینب چند مقامات ایسے ہیں جہاں خیمے کے باہر آئی تھے ایک وہ وقتہ جو میں آشورہ سہور کا وقت ہے شہزادی سینب خیمے کے باہر ہے کیونکہ سینب یہ کہاں آئے اگر اصحاب شہید ہو رہے ہیں انسار شہید ہو رہے ہیں میرے بھائی کے کوئی ناصر نہیں ہے اور کتھر یسی جن رشکر کی کسرت ہے سینب بیچ ہے اور بخنار ہو کر خیمے کے باہر آئی اللہ حضور سینب یہ جو خیمے کے باہر آئی ہے سنٹھ میں چھاگر ہے ہجاب میں آئی ہے مگر جو حسین کے چند چاہنے والے رہ گئے تھے جہاں صحیح انہوں نے پوچھا یہ کارمی دیا ہے کہاں حسین کی بہن سینب آگئی ہے حسین کی بہن سینب آگئی ہے اللہ جیسے یہ سننا تھا یہ مرتبہ آقا حسین کی خیمت میں آگر کریں آقا آپ اپنی بہن سے کہیے کہ خیمے میں چلی جائے ارے ہماری زندگی میں سوچو اور نہ دارو سینب ہجاب میں ہے جب باہر آ جائے تو جانے والے کا کیا عمل ہے ہاں بروسہ مخاب ہوتا یہی سینب خیمے کے باہر آئے ہیں جس وقت ایک جل جوان حلی اکبر کے سینے پر پنچی لگی حلی اکبر کھوڑے سے زمین پر آگئے اپنے بابا کو آمان دی سینب پر چانتی ہے کہ اگر اگر میرا بھائی پہنچ جائے مجھ سے پہلے تو عجب نہیں کہ میرے بھائی اگر میرا بھائی پہنچ جائے میں مصاحب تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں مگر اتادارانِ مجلوبِ خربلا اتاداروں میں سے مومنات نہیں ہے مومنین بھی ہیں اور فاطمہ تم کو دیکھ رہی ہے سینب تم کو دیکھ رہی ہے ہر ہر محفل کا ایک عدب ہوتا ہے خوشی میں محفل میں جانے کا عدب اور ہے ہم کی محفل میں جانے کا عدب اور ہے یہاں جب فرش خاک پر بیٹھے ہیں فرش اگا بچھائے ہیں یہاں کا عدب چھڑے امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میرے جد کی مصیبت سننا کربلا مانوں کے مصیبت سننا تو آخات بلن کرنا پہلوں پہ ہاتھ ماننا اللہ اکبر تعالیٰ قرآن مجلوبِ کربلا تیسرا موقع وہ ہے کہ جو سینب سینب خیمے کے باہر آئی ہے کہ جب کوئی نہ رہا تمہارا حسین تنہا ہو گیا تو حسین خیمے کے باہر ہے سرجنا کے پرٹ پر سر رکھے کبھی سر اٹھا رہے ہے تانی جانب پانی جانب دیکھ رہے ہیں سینب یا مندر بسے خیمہ سے دیکھ لیں کہ ہائے میرا بھائی کس کو تلاش کر رہا ہے عباس کو تلاش کر رہا ہے علی اکبر کو تلاش کر رہا ہے خاصن کو تلاش کر رہا ہے تو چنانچہ یہ موقع بھی ہے کہ سینب خیمے کے باہر آئے پھر یہاں پھر یہ یاد کر اللہ کہ اب زینب ہجام میں ہے خیمے کے باہر آئے بھائی کو سوار کرنے کے لئے آئی ہے ہجام میں ہے چوہتا موقع وہ تھا کہ جو زینب خیمے کے باہر آئی ہے کہ زینب در خیمہ پٹھینی ہوئی ہے اور نگاہیں اپنے بھائی کی طرف ہے اندازہ لگائیں زینب اپنے بھائی حسین کو کتنا چاہتی تھی ہر چند کے رخصت ہو کر گئے مگر زینب یہ چاہتی ہے ہمیں شاملی نگاہوں کے سامنے میرا بھائی لہے میرا بھائی لہے زینب کی لگاہ حسین پر ہے اس کی عرصنا میں زینب نے کیا دیکھا بھائی کھوڑے پر نظر نہیں آ رہا ہے عداداروں کیا ہوا ایک شام تو ہوا ہوا آیا حسین کے سینے پر اللہ 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 زمین پر آئے مگر حسین کا جسد زمین پر نہیں ہے حسین کا جسد زمین پر نہیں آتا دارو حسین کا جسد زمین پر نہیں ہے بلکہ تیروں پر ہے بام آمدہ یہ موقع کہ وہ ہے کہ ہاں زینب خیلے کے باہر آگئی ہے مگر یہاں بھی ہجاب ہے یہاں بھی ہجاب مل رہا ہے کہ زینب ہجاب میں ہے خیمے کے باہر اور کبھی ڈائیں جانے کئی بائیں جانے وہ ہنے بھی آئے ایک بلندی پر زینب تیر کر اپنے بھائی کو مانتی رہی مگر با محمدہ عدادہ آنے مجلوں میں کربنا وہ سینب کے گھلے پہنجر چنگ گیا زینب ہجاب میں ہے زینب ہجاب میں ہے ہائے جیسی حسین کے گلے پر تھنڈر چل اب یہی زینب ہے یہی اممہ کسوں ہے یہی بی بیاں ہے خیموں میں ہے خیموں میں ہے خریبوں کی شام آئی ہے جب خریبوں کی شام آئے یہ اچھیاں خیموں کو چلا کر لگا ہائے یہ اچھیاں چاہرہ نے چھینے اب جو زینب خیمے کے باہر آئی ہے اب یہاں سے زینب ایک سال تک ایک سال تک ہجاب بھی نہیں ہے جگہ کھن رکھن دیکھیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بس جو مخصوص نہیں آماتے ہیں اس میں بس وہی مسائب پڑھے جاتے ہیں جو اکثر اکثر یہ اتدار سنا کرتے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں جو وہ مسائب خلاہ وقت پر جتنے مسائب کس زاکر سناتا ہے کہ اتنے ہی مسائب ہیں کہ اتنے ہی مسائب ہیں حسینِ مطلوعِ کربلا کے رہے ہیں حسینِ مطلوعِ کربلا یا اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ شخیل شوالو حسین کا سر اٹھا کر زمین کو پھٹکتا تھا ساکر ساکر جب یہ مصیبت نے حسین بیان کیا ان لوگوں نے اعتراض کیا پھر بولانے کے خاطر ایسے مسائب سنائے جاتے ہیں اللہ وقت بربن سننا تھا کہ حسین شمخاب میں آکر ہوں کہہ رہے ہیں رہایت نے بڑا سلو کیا کہ ہم پر اتنے ہی مسائب ہم ست سر کو اٹھا کر شمج جب پھٹک رہا اس کو سمجھ رہے ہیں شدید مسائب ہے حسین کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ مسیبت با محمد آم میں ہروایت پڑھنے جا رہا ہوں بڑی خیر عمر کے ہروایت ہیں حتادارہ نے مظلومِ کربلا حتادارہ نے مظلومِ کربلا سارے دیدیوں کو سارے دیدیوں کو عمر بن سعجلِ عصیب کیا ہے عصیب کر کر اپنے سامنے ٹھہرا دی اللہ اللہ ہم نے سامنے ٹھہرہا سیدے سجاد میں ٹھہرے سیدے سجاد میں ٹھہرے میں آج کئیسے ٹھہرے ہیں جو ٹھہرے ہیں جو ٹھہرے آ کے آشور کے دن بھی ہجام میں تھی یہ ایسی خیامت کی شاہ آئی تھی جس کو شاہ میں غریبہ کہتے ہیں سر پر چھاہ کرنی ہے یتینی لشکر اللہ اللہ یتینی لشکر کہ سامنے ٹھہرا ہی نہیں گئی ہے سامنے ٹھہرا بھی نہیں گئی ہے بہت شہدہِ کربلا کے ساتھ تن سے جُدہ کیے جا رہے ہیں تن سے سر جُدہ کیے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سامنے ٹھہامت کی رواحے پر لہا ہوں اس کے بعد یہ اشکیہ کیا کیے ان بیٹیوں کو ٹھہرا کر اشکیہ آگے پڑھے ایک ایک بیٹی کے موہ پر تماچہ اللہ صرف سکینہ کے تماچہ کا ذکر ہوتا ہے صرف سکینہ کے تماچہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک ایک بیٹی کے موہ پر تماچہ مانا جا رہا ہے اور تماچہ سکینہ اللہ ہے کہ ارے یہ سید سجاد ہے جس کو کچھار دی ہے ہے جس کو کچھا کچھا دی ہے جس کو کچھا دی ہے جا رہا ہے جا رہا ہے یہ کو ابھی آغان واہ ہے یہ کو کھن کا بھی آغان واہ ہے تماشوں کا آغاز ہوا ہے میں تو ابھی کربلا کا بھٹھے آ ارے میں کربلا سے کنفے تک ان بیٹیوں کا کیسے سبر ہوا تفسیر نہیں پڑھ سکتا کنفے سے شام کیسے ہوا اس کے لئے تفسیر نہ میں پڑھ سکتا نہ آپ اس رات سن سکیں گے ابھی تو میں کربلا کا سن بتا رہا ہوں کہ کربلا نے ان بیٹیوں پر کیسا سن کیا گیا یہاں سے تو مصیبت کا آغاز ہو رہا ہے مصیبت کا آغاز تماشی مارے تھے تافیانیں مارے گئے گلے میں رسنبہ دی گئے ارے بازوہوں میں رسنبہ دی گئے سیدے سچار کو کھوپ پہنایا گئے سیدے سچار کے ہاتھوں میں ہر گڑیا پہنائی گئے با محمدہ عصیران کربلا کا خافلہ کربلا سے کوفا جا رہا ہے آئے دربارے کوفا ہے ابن زیاد ٹرنگ پر بیٹھا ہے نبی زادیوں کو پھر آیا گیا آئے بیٹیوں کا تماشا دربارے ابن زیاد نہیں ہوئے دربارے ابن زیاد نہیں ہوا اب پوپے سے شام کا سفر ہو رہا ہے ارے کیسا سفر ہے کیسا سفر ہے اہا ہے ایک اپنی ناکھے پر سوا دیکھا جاوہ اوٹ اس پر بٹھائی گئی رسنب کی انتہا ہو گئی دیکھا کہ جس ناکھے پر سینم پٹھی ہے تو وہاں اس کے پاس لو خسین کا سکھ ناکھے با محمدہ یہی نہیں عزاداران مطلوب کربلا جب یہ عشقیہ چاہتے ہوں جب عشقیہ چاہتے ہوں بینارے کربلا کو بور پا بٹھا تھے جب چاہے اتا رہے تھے وہ اتا کر پیسا ضرور کرتے تھے سینم سرچاد کے ہاتھ میں اس بور کی مہار دی جاتی جس پر جس پر سینم پٹھی ہوتی سوچو سینم سرچاد پر کیا تو درکی ہوگی با محمدہ اور حسنہ اللہ میں ان بیویوں پر پتھر پھٹے تھے تھا پر ایک دمائے پڑھوڑا دیکھیں تعریف کا اندار دیکھیں ایک ایسے تعریف ہو رہا ہے زینم کا تعریف سندار میں کیا جا رہا ہے اللہ ان آنکھے پر زینم کو دیکھا ایک اجنبی نے پوچھا کون ہے یہ کون ہے کوئی چنانچہ پتھر دیکھتا زینم کو پتھر ماتے میں یہ کہتے ہیں باہی کی پہن ہے حلی کی پیٹی ہے اللہ انہوں نے پھٹے تھے اللہ انہوں نے پھٹے تھے شام جاؤ شام کی دیانت کرو آج تک بازار ہے بازار شام آج تک ہے یہ بازار سجایا جا رہا ہے اس کے لیے نبی زادیوں کا تماشا کرنے بازار کو سجایا جا رہا ہے جب میں مہدار سے ان دیویوں کو بدھارا گیا آئے شہودہ کے سر شہودہ کے سر کسی سر پر اتنا سن نہیں ہوا جتنا سن گے حسین مجلوم ترپلا کے سر پر ہوا ہے ایک بڑھیا ایک بڑھیا تماشاں دیتے ہوئے بچی ہوئی تھی جیسے ہی حسین کا سر نوکر نیزہ پتے تھا پتھر چھائے پتھر چھائے حسین کی ہاں دا گارانے مطلب میں کرتا یقینن ہاں بڑھ رہاں آوانے مل ترکے ترکے تکے ہوں گے تک چکے ہوں گے سوچو سوچو ان دیویوں کا چانم سوچو سید ستگار چاریز ورنس کیسے ہی ریاں دیئے تو پتہ چلا جس کے کلپتہ ہوتا ہے اس کو خرار نہیں آتا اس کو خرار نہیں آتا بیمارے کربلا کے سامنے سکر نہیں سکر نہیں پانی آتا جب پانی آ جاتا تو پانی کو دیکھ کر سید سچا جریہ کرتی تھی وجہ کیا ہے جب یہ پانی آیا بچوں کی پیاس اپنے باپاں کی پیاس ہائے سکینہ کی پیاس ہاں ہاں سپرد ہوئے اختتام دن مندل میں پہنچانا چاہتا ہوں کلی ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے کہ فاطمہ فاطمہ ہم سے نعرار دھو کرنا اٹھے کہ بیمی آپ کچھ نہیں چاہتی ہے اور اگر چاہتی ہے تو آنسوں اپنے آنسوں پر پانی نہ نہ لگاؤ کہ کتنے خیمتی آنسوں ہیں کتنے خیمتی آنسی ہیں جب تمہارے آنسیں اشتباہ ہو جاتی ہیں آنسوں نکلتے ہیں فاطمہ اپنا کو مار اگر بیمی سے پوچھا جاتا تو ہم نے پتا نہ شکتا کہ ان آنسوں کی کیا اہمیت ہے پوچھا رہا کہ دیدی آنسوں کو جمع کر کر کیا ہے کیونک میرا بیٹا تخمیل ہے تو پتا چلا پتا چلا یہ مرہم کے طور پر اس جماع اب تم حسین زخموں کا مرہم دینا چاہتے ہیں تو آنسوں بھی رہاو اور آواز میں بلن کرو با محمدہ با محمدہ با محمدہ با محمدہ ناصرہ ہاں چاہتا تو میں صرف اور صرف چہلوں کا ذکر کرتا اور آب حضرات کی سہمت کو تمام کرتا میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دن بی بیوں کا سفر کیسے ہوا اور پھر شام سے کربلا کیسے پہنچی کتنے مسائب وہ آلام ان پر دادے گئے جو بی بیوں کا یعال ہو گیا حضرات عران مظلم کربلا یہی بی بیاں ہے اور کرباری یزید ہے کرباری یزید ہے حسین کے سر پر ظلم ہے حسین کے سر پر ظلم کیا جا رہا ہے کیسے ظلم ہے رجید کے ہاتھ میں چھڑی گئے حسین کے دن میں مبارک پر مسلسل مسلسل چھڑی سے بات کر رہا ہے ناک پر آنک پر سارا چینا سخنی کر گیا انسان نے آئے بی بیاں دیکھ کر دڑک گئی اور کیا تھتی بی بیاں عزیر ہے رسل وصہ ہے دیگاہوں کے سامنے بھائی کے سر پر ظلم ہو رہا ہے یہی نہیں عزاگاروں وہی پر کھکم سل بچی ٹھہری بھی ہے سکینہ سوچو سکینہ نے جب یہ دیکھا آئے میرے بابا کے کہلے پر جزا کھلہ جزا کھلہ ہاں ہاں نظاران منلوم قتلا خید خانے شام ان تصیرہ نے کربلا کو خید کر دیا پھر یہاں پر میں اور جز ظلم ہوا ہے سید سنجار پر وہ پیش کرنا چاہتا ہو خید خانے شام نے ساری بی بیاں ہے یزید تربال میں بٹھا ہوا تخت پر یزید بٹھا شراب نوشی کر رہا ہے شراب نوشی جب وہ شراب نوشی کرنا چاہتا اور خوشیاں ملنا چاہتا بٹھا کرتا اپلے سپاہی سے کہتا پھر نال مان سکتا جاؤ سید سجاد کو لے کر سید سجاد کو سید سجاد کو پھر دنبال میں آیا دنبال میں آیا گیا یدیم تا پھر بٹھا سید سجاد کو کھڑا 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 آئی شراب بیرا اللہ ان اشنیاں نے دو ان بیویویو کو اور سید سجاد کے جسو کو ذکھ بھی کر دیا تھا ہم ان دادا نہیں لگا سکتے کہ ان بیویویو کا اور بیمار کربلا کا خل وہ کتنا زخمی ہے جگر کتنا زخمی ہے عطا تعالی مظلوم کربلا رہائی ہوئی رہائی ہوئی مجلس برپا ہوئی شہزادی زہنم نے مجلس کی مگر یہاں پر مجھے اختراف روایات ملی جانا ہے مگر جو میں شام گیا یقینا اس میرے محترم مجھے میں حضار داروں نے کہ یہ کیسے ہوں گے جب شام کی سیارت کی ہے جب شام کی سیارت کی تو خبرستان کی سیارت کی ہوں گے رہ وحی پر ایک محام ایسا ہے جہاں پر شہدہ کے سر دفنائے گئے جدہ 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 بس میں ختم کرنا ہوں سکر ہو اگتان کی منزل میں پہنچا رہا ہو ہائے مجھے سوئی اس کے بعد اب یقی بیا شام سے چلی زہنب نے کہا نہیں میں پہلے گرب نہ جاؤ ہوں گی میں گرب نہ جاؤ گی کیسے خافلہ چلا جب یہی خافلہ اسیرہ نے کرب کا کرب سے شام پہنچا ہے سب پر چادر نہیں ہے جس پر بی بی کو پٹھایا گیا اب یہی خافلہ واپس روٹ رہا ہے جس پر یہ خافلہ چلا تھا ساتھویں ستینہ تھی مگر حال اب زینب شام سے مگر نہیں ہے تو ایک بی بی کی کمی نظر آ نہیں مکھا تا ہو سائل کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے ہاں دھا دھاران مندو اتر حنا چلا یا خافلہ چلا ایک مندل ایسی آئی ایک مندل ایسی آئی کہ جہاں سید سجاد گھوڑے پر سے اتر گئے اتر گئے ہاتھ میں اپنے بابا سر لیے چلا نہیں جا رہا ہے بڑی مشکل سے خدم اتھا رہے ہے دو سا خدم رکھ رہے ہے کیوں سر سے پیر چک سر لیے پیروں میں چھالے رہے کارکو پھر آیا گیا تھا پیر سر ہو گیا ایسا سجد 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 ہاتھ میں اپنے بابا سر لیے آئے آہ گدہ آہ گدہ آگے پڑھ رہا ہے جمعہ آر حسین پہ تھا چابر خبر حسینی پر ہے خبر حسینی پر چابر ہے آم آئی چابر یہاں کیا کر رہا ہے جا خافر لگا استقبال کر میرا پیٹا میرا بیٹا رہا ہے استقبال بچا چنا چچا میں جل سہین چلے چا ڈی تی ہے کسی جل سچار پینا خرمان رہمان ہاتھ میں ساندھی ہوئے خرمان کی طرف آرہے ہے جا میں مولا مولا بھی مزار دور مزار دور ہے آپ سبار ہو جائے کیونکہ آپ سخمی ہے چانی آرہا ہے ایک مطلبہ سید سجان کا اے چابر جائسے میں دھوڑے پکر تو جو میں دے درا ہو تو نہیں دے درا ہے بہتا چائے خریبہ خریبہ اے چابر خریبہ خریب ہلا ایک مطلبہ آدھ رکھا چا دیکھا کربلا ایسے جسمہ ہے اس پہ مجھو شر رہی ہے سید سجان کے بی بی او کے اس خواہ کے نہیں اللہ اکبر بد کو جھوئے سحمد کو تمام کیا رانہ نے مقلوم کربلا تصدور تو یہی ہے تصدور تو یہی ہے جب تیارت ہو یا دسمہ ہو یا مہینے کی ملیس ہو یا چیلوں ہو جب ذکر ہوتا ہے تو مرہوم کا ذکر ہوتا ہے نا مرہوم کا ذکر گیا مگر یہ چیلوں بڑا جیبہ ماری چیلوں ہے بڑا جیبہ ماری چیلوں ہے جیسے ہی زینب کو ادھلا ملی خبر پڑا جا کر چیلوں کا نکتو جا ہے ہنے صاحب مدار یہ خبر سے زینب لپڑھ کر چا بائنگ نہیں بھائی تیری بھائی ہائے پاساروں میں پیر آئے بھائی بھائی درباروں بھائی بھائی موسیق سوائے بھائی بھائی رسن مانی بھائی بھائی نماری آمان �e کھان شام چھوڑ در بھائی بھائی موسیق زور موسیقی ہمیں لو کے راسیاں سے پرہ نظر تھی تمہاں دیکھا ہے پرہ نظر تھی تمہاں دیکھا ہے یہ دویں کو دے سے دیکھاؤں بھیا پھرے جو بادار شام میں ہمیں پھرے جو بادار شام میں ہمیں خوجوں میں کا تھا عجیب عالم خریب عام کھڑا تھا پہاں خریب عام کھڑا تھا پہاں یہ تمہیں کو کیسے دیکھاؤں بھائیا جو میرا والی مجھے بلائے جو میرا والی مجھے بلائے تو مجھے با آئے جیئے جیئے کے خیامات ہے بازوں پا مجھے بلائے تمہارے سینے پاس ہونے والی لہار میں آرہا مجھے بلائے مجھے بلائے جو میرا آبا جیئے مجھے بلائے مجھے